کل رات اڈیالا جیل میں رات بارہ بجے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو چینج کیا پورے سسٹر کو چینج کیا بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالا جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر دو ہفتوں کے لیے سات ہزار قیدیوں کو ان کے نواحقین سے ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا اس سے ان کے جو وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف آپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف آپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خشا ہو گیا اور آپ نے پھر تین دن کے لیے اڈیالا جیل کو بند کر دیا سیر حقیقت یہ ہے مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شام عمود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید پنائیں گے وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر دو بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی عید کی نماز پڑھنے کی ان کے دل میں تری جگہ نہیں ہے کہ کسی کو عید کی نماز پڑھنے دے تو انہوں نے کسی سے کیا مفامت کی بات کرنی ہے اور سائفر کیس کے اندر جیسے جج سہبان نے خود فرمایا آج حتمی بحث ہونی تھی آج پروسیکیوشن اپنی آگیومنٹس کو ختم کرنا تھا تو ہمیں ابھی پتا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی کاؤز لسٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے کل رات گارڈز کا چینج ہونا آج چیف جسٹس کا کاؤز لسٹ کو کینسل کرنا اور ویڈیٹیشن کو روکنا جیل کو بند کرنا یہ سب اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس کو ریفریکٹ کر رہے ہیں تو یہ مفامت کی ہمارے سے کیا باتیں کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی یہ بات کرتے ہیں سر رول آف لاؤ کیلئے عمران خان صاحب نے بات کی عمران خان وہ بندہ تھا جو آج تک کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے آگے جانا ہے اگر آپ نے اس ملک میں فورن ڈیریسٹن ڈریسمنٹ لے کے آنی ہے اگر آپ نے ایس آئی ایف سی کو فال بنانا ہے تو اس ملک میں رول آف لاؤ آپ کو لانا ہوگا رول آف لاؤ کا حال یہ ہے سر کہ بہاول لگر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا might is right یہاں پہ چل رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول لگر میں ایک مائنسٹ آپ کو نظر آتا ہے ایک مائنسٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ I can get away with anything I can get away with murder اور قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والا ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو رول آف لاؤ کی دوسر یہاں پہ یہ حالات ہیں پولرائیزیشن کی میں نے اس فلور پہ بڑی بات کی ہے سر پچھلی اسیملی میں مجھے شرف حاصل تھا میں پریسنٹ بنا وائی پی ایف کا اور اس کے اوپر میں نے اپنے ایجنڈا پہ رکھا کہ ہاؤس کا محول بہتر ہونا چاہیے پولرائیزیشن کم ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ اس چیز کا پرچار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں سر پارلمانٹری سپریمیسی ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمان میں کام ہونا چاہیے آسد زداری صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا لیکن سر اس کے لئے کوئی فریم ورک بنانا ہوگا یہ صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا یہ صرف جمع تفریق سے کام نہیں ہوگا ہمیں اس کے اوپر ریلیسٹک سٹیپس لینے ہوں گے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا آپ ہم سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں میں آخر میں آؤں گا اپنے مطالبات کی اوپر لیکن سب سے پہلے سر جو حلقے کے عوام جس نے ہمیں یہاں پہ الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس ملک کے غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں ابھی عمر عیوب صاحب نے بات کی اس ملک کے اندر انرجی پرائسز کی بات کی اس ملک کے اندر گیس کی بات کی یہ فارم فورٹی سیون والی حکومت آئی ایم ایف کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے گیس کی مادمہ انہوں صرف تین سو پرسنٹ کا اضافہ کر دی ہے جناب سپیکر آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی جو بارہ سو پندرہ سو روپے کا بل ادا کرتا تھا آج چھے چھے سات ہزار روپے کا بل ادا کر رہا ہے آج اس سے جو بیس پچیس ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور اگر بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا تو جناب سپیکر اس کی اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا ویڈ کرائسز اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بچارہ اپنی گندم لے کے سڑکوں پر کھڑا ہے اس حکومت کی اور انہی کا الیکٹڈ سینیٹر کی جو ناکس پالیسی تھی اس کی وجہ سے ایک بلین ڈالر آپ ایک سٹیکر کا ضائع ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا ہنیف عباسی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے ہنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا تھرٹی وان ہنڈڈ روپیز پر مانڈ کے اوپر خرید کر پنتالیس سو پہ وہ گندم بیچی گئی پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا اور ستم ضریفی یہ ہے کہ جب ہنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چھپو جاؤ اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم فورٹی سیون کا پول کھوڑ دوں گا شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے اور بات گول ہو جاتی ہے بات گول ہو جاتی ہے وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ بدعائیں نکال رہا ہے آج شاڑکوں پر بیٹھ کر لیکن یہاں پہ جمع تشفیق میں بات ختم ہو گئی جناب سپیکر دورہ میار چل رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کو ریلیف مل رہا ہے سر میں ختم کروں بات کو زیادہ ابھی بات نہیں ہے میری آپ مربانی فرمائیں سر مجھے پنتالیس وارا نہیں سنتالیس وارا ٹائم دے دیں تھوڑا بڑھا بڑھا دیں سر ضرور لیجے گا اپنی بارے میں لیجے گا سر ضرور سر عباسی صاحب کو ضرور ٹائم دیجے گا اور ان سے پوچھے گا یہ فلور سر آپ کو ٹائم ملے گا آپ جاری رکھیں سر ضرور آپ بات کریں میں تو چیئر سے بات کریں ختم کریں سر میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور یہ فلور آ دا ہاؤس پہ بتائیں کہ یہ جو مقالمہ ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے سر جی دوہرہ میار ٹائم ملے گا سر دوہرہ میار ہے سر ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو لنڈن سے بلا بلا کے اس کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو ائرپورٹ پر جا کے بائیومیٹرکس کرائی جاتی ہے اور ایک وہ شخص ہے جو چار گولیوں کے ساتھ لگڑاتا ہوا جس کو جیل میں جانا پڑتا ہے جس کو کوٹ کے آہارتے سے کسیڈ کے باہر نکالا جاتا ہے سر یہاں پر بات ہوئی عدلیہ کی ازادی کی سر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ میں اور اس ایوان کا ہر میمبر جو ہے انکار نہیں کرے گا کہ جو اس ملک کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سر چھے ججوں نے خط لکھا ہم نے پاکستان طریق انصاف کا کل بھی یہ مطالبہ تھا آج بھی یہ مطالبہ ہے ناثنگ شورٹ آف اف فول کورٹ فول کورٹ کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے بابر ستار صاحب نے کل نکال دی انہوں نے میرے سمجھنے میں جسٹس بابر ستار ایک بہت خریڈبل اور ایک بہت اپ رائٹ جاج ہے اور اگر وہ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کولیں آتی ہیں اعلیہ جو ہے افسران کی کولیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی جمہوریت جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے سر میڈیا اور سوشل میڈیا کی سنسرشپ کا بین ہوا یہاں پر صدر صاحب نے بھی اس کی بات کی تو سر آج بھی اس ملک میں ایکس بین ہیں آج بھی اس ملک میں ہم بتانا تو چاہ رہے ہیں ہم اکیس بین سادی کا ملک ہیں لیکن ہمارے ملک میں سوشل میڈیا میں بین کیا جا رہا ہے سر میں خط بائنڈ اپ کر رہا ہوں لٹرلی دو سوڈ میں بینٹ اپ کر رہا ہوں سر سر میں یہاں پر ایک سپیشل منشن کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا سر جب ہم پابندے سے لاسل تھے یا جب ہم جلا وطنی میں تھے ہماری کیمپینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہونے چلائیں عمران خان صاحب کا بیانیا انہوں نے گھر گھر پچھایا اور یہ غلط نہیں ہوگا میرا کہنا کہ آج اگر میں اس ایوان کا حصہ ہوں آج اگر ملتان کے ایوان نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا بھی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو آخر میں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان طریق انصاف ایک اور ایک کمپٹنٹ اپوزشن کا رول ادا کرے گی اور ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے ہم صرف ان پر جملے نہیں کسیں گے تو میں سر وہی بات کر رہا ہوں تین مطالبات جو پاکستان طریق انصاف کے ہیں سر پہلا مطالبہ ہمارے قائد کو عمران خان صاحب کو شاہ عمود قریشی صاحب کو اور دیگر اصیران کو فل فور رہا کر رہا ہے اگر آپ اس ملک میں واقعی مفامت کی بات کر رہے ہیں اگر آپ واقعی ریکنسیلیشن کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو ہمارے قائدین کو جو کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر آج پابند سراسل ہیں آپ کو ان کو رہا کرنا ہوگا سر دوسری بات آپ کو ایک کمیشن بنانی ہوگی آٹھ فروری کو جو ہمارا منڈٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے اس کا صدباب کرنا ہوگا جب تک کیوں کیوں کہ بلاول بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب اس آیوان میں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب میں اگلی دفعہ اس آیوان میں آوں گا تو کم از کم الیکشنز متنازہ نہیں ہوں گے پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی اوپننگ سپیچ دی ہاؤس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے اور بات ہونی چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر نے اب یہ بات کر دیا میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی اس پی آر کی بات کو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے اس کا ساتھ باب ہونا چاہیے سر نو میں کی اوپر کمیشن بننا چاہیے ہم نے ہمیشہ کہا جو لوگ نو میں میں ملوث ہیں جو نو میں میں ملوث ہیں ان کو کیفرکی دار تک پہنچائیں لائیں ان کے خلاف ثبوت کریں ان کو پروسیکیوٹ لیکن جو ہزاروں لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو خواتین کو نوجوانوں کو آپ لوگوں نے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے اس کا بھی ذکر وزیراعظم اپنی تقریر میں کیا تھا اور ان نے کہا تھا کہ جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو فل فور رہا ہونا چاہیے سر اسی کے ساتھ ساتھ مافی کی بات کی گئی سر مافی مانگنی چاہیے سر مافی مو مانگتا ہے جس کا جرم ثابت ہوا ہوتا ہے ہمارے پر آپ نے ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا ہم کس چیز کی مافی مانگیں ہاں لیکن ہمارے سر قریشی صاحب کا مائیک کھولیں ہمارے ساتھ سر جاتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ سر جاتی ہوئی ہے ہمارے گھروں کو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں ہمارے قائدین کو کارکنان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے ہمارے سے کون مافی مانگے گا جناب سپیکر اس کی بھی بات کریں اگر مجھے آخری بات کرنے کی اجازت دے دیں پھر میں ریپ اپ کر رہا ہوں یہاں پر سر بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ایک سینئر پارلمنٹیرین ایک کابینہ کے ممبر نے جس قسم کی گفتگو یہاں کے گی سپیکر صاحب اگر بیٹھی ہوتے تو میں ان سے یہ سوال کرتا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جی پارلمنٹری لیڈرز کا کام ہے کہ وہ پارلمنٹری پارلمنٹ کے اندر اچھا محول پیدا کریں لیکن ستن ضریفی یہ ہے کہ پارلمنٹری لیڈر کی ہی سپیچ نے محول خراب کیا اور انہوں نے میرے سمجھنے میں میں نے بڑا سوچا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ کیوں کہ اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیوں کہ فارم سنتالیس کے اوپر ریحانہ ڈار سے ہارنے کے بعد اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یہ میک اپ تھا یہ میک اپ ہو رہا تھا شکریہ بس اب ہو گیا اب ہو گیا پلیس پلیس کورجی صاحب ہو گیا بس اب ڈاکٹر شاہستہ خان جدون صاحبہ بیٹھیں بیٹھیں آپ اتنی سینئر آنڈروربل ممبر ہیں یہ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے آپ کو موقع ملے گا آپ کا بجٹ بجٹ سپیچ میں آپ کو موقع ملے گا آنی برپادش صاحب پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ کے ممبر بولیں میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں تشریف رکھیں تشریف رکھیں وہ ہاں اس لیے چلا رہے ہیں نا اب تشریف رکھیں میں گزارش کر رہا ہوں تشریف رکھیں پلیس آپ کو موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا آنی برپادش صاحب آپ کی آنڈروربل ممبر بولنا چاہ رہے ہیں بیٹھیں 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 ماحول کو ماحول کو صحیح رہنے دے نا سرم کراہی پنت ہے میرا حق دے میں اپنے لیڈر کو دینا چاہوں گی میری باری میری لیڈر کو دیں آپ کو موقع دیتا ہوں آنی برپادش صاحب تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی میڈم بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت بہت شکریہ ایک منڈ ایک منڈ تھرٹی سیکنڈ پلیس سر پلیس کراہیش صاحب بھائی یہ تمہارے زین کراہیش صاحب کا مائک کھلے سر جی تائیک یو جناب سپیکر سر یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کے نور عالم صاحب صاحب اگر آپ بروارہ منائے تو سر عالم صاحب بیٹھ جاؤ بولیں ماشاءاللہ چھ فٹ چار آپ کا قادر میرے آگے کھڑیں یہ تشریف لیے سر یہ میں سر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خواجہ آصف صاحب نے خود حامد میر کے شو میں کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ان کو سیٹ توفے میں ملی تھی آپ حامد میر کے شو کی ریکارڈنگ نکالیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ میں میرا ریزلٹ صحیح نہیں آ رہا تھا میں نے جنرل باجوا کو فون کیا اور جنرل باجوا نے مجھے ٹیکسٹ کر کے کہا don't worry everything will be okay اور اس کے بعد ان کو اٹھارہ میں بھی ڈکٹ ملی اور ان کو چوبیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیسے ملی یہ ان کا ہمیں جمہوریت میں بھاشن دینا سر نہیں بنتا سر خط آخری بات سر آخری بات آخری بات آخری سیکنٹ آپ نے دیا رہا ہے سر آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں سر خواہہ صاحب نے میرے لیڈر کے اوپر جملے قسے میرے لیڈر کے دادا کے اوپر جملے قسے لیکن ان کو اپنے گرمان میں بھی جھنک کر دیکھنا چاہیے جناب کے والد صاحب مجد شورہ میں جو ہے سپیکر تھے اور اس وقت جناب بھی آخریت کی جمعورت میں بیٹھے تھے شکریہ 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 شکریہ